بارگاہ کو کئی کو جاتے تو بولنا جو مخدر میں لکھا ہوا نہیں ہے سبحان اللہ اب ایک مسئلہ سنو بڑی پیاری بات میرے غوثے پاک کی سبحان اللہ مثل یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگ ہیں کہ نہیں گئے بارگاہ کو بولے تو اتنی سب سنانا پڑا اب سنیے گا میرے غوثے پاک سبحان اللہ سرکار غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سال کی عمر کے ہیں کتنے زور سے بولو سات سال کی عمر کے ہیں غوثے پاک صرف سیون یئرز کے سات سال کی عمر میں سرکار غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بال لے کر میدان میں کھیل رہے ہیں بال اچھال رہے ہیں پکڑ رہے ہیں بال بول بولے تو ابتنالہ کاؤک بال کور بال ربر بال وانک کو جاؤ وہ زمانے کا بال دماغ ہاں بہت خطرنا کہا پٹھاؤں گے جب کرکٹ تھی کیا وال تھا گیا الٹی کھوپڑی چھے اس کی پوری منٹالی ریٹائٹ خوم ہے یہ ہاں بہی حجیب و غریب دیوانی خوم گیند لے کے غوثے پاک سرکار کھیل رہے ہیں تو اب سنو دوستو ہوا کیا ایک خاتون اپنی بہو کو لے کر راستے سے گزر رہی ہے میدان سے گزرتے ہوئے رو رہی ہے سرکار غوثے پاک رحمت اللی العالمین کے نواسے ہیں مولا علی المرتضہ کے پوترے ہیں حسنین کریمین کی شان ہیں فاطمت الزہرہ کی آنکھوں کا چین ہیں حضرت غوثے پاک کو دیکھا نہ گیا کہ ایک خاتون رو رہی ہے آپ جھٹ سے وہ بال پکڑ لیے اور اس خاتون کے خریب گئے جا کے بولے مائی کیوں رو رہی ہے ہرے یار یہ آواز کم کر دیا مائک والا بھائی مائک والے بھائی ذرا بڑھا ہونا ابھی ٹائم ہے نہیں انہوں ذرا ٹینشن میں دیکھ رہے مائک والے بڑھا ہو بھائی ہم میرے دن خاضری کی حکومت ہے بڑھا ہو تو سرکار غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کی گئے پوچھے مائی کیوں رو رہی ہے کیا وجہ ہے کیوں رو رہی ہے تو کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے میری پرابلم تو نہیں سمجھ سکتا میرا مسئلہ تو نہیں سمجھ سکتا تو چھوٹا ہے بیٹے بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے بتا دے بولے بیٹا تو بہت چھوٹا ہے بیٹے تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتا بولے مائی تیرا بتانے میں کیا جاتا ہے بتا بار بار غوثے پاک سرکار اسرار کرنے لگے اور وہ خاتون نہیں پہچانتی تھی کہ یہ سرکار عبدالخادر ہے یہ خوص العظم ہے اس کو نہیں معلوم تھا تو کہنے لے کہ بیٹا تو بہت بچہ ہے ابھی میری مسئلے کو نہیں سنبھلے مائی بتا تو دے بار بار اسرار کرنے پر وہ خاتون کہتی ہے ہاں بیٹا سن یہ جو خاتون میرے ساتھ چل رہی ہے یہ میری بہو ہے اور یہ جو میرے ساتھ ہے میں فلان بزرگ کے پاس اسے لے گئی تھی اس نیت سے کہ اس مراخبہ بزرگ کو کرواؤں اور ملوحے محفوظ پڑھواؤں دیکھوں کہ اس کے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے کیونکہ میں تمام طبیبوں ڈاکٹروں سے اس کے علاج کراتے گئی کئی سال ہوئے اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی اب تک اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے اور اب میں نے فلان بزرگ کے پاس لے گئی مراخبہ کروایا انہوں نے لوحے محفوظ دیکھ کر کہا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد اس لیے رو رہی ہوں کہ اب میں کبھی دادی بننے والی میں کبھی اب دادی بننے والی نہیں ہوں محفو بھائی بیٹھ جاؤ آج ایک دن پلیس میں اب کبھی دادی بننے والی نہیں ہوں میرے مقدر میں اب کوئی پوترہ آنے والا نہیں ہے اس لیے بڑی پریشان ہو رو رہی ہوں تو بولا سرکار غوثے پاک فرمائے مائی اتنے کے واسطے روتی ہے اتنی بات کے لیے روتی ہے تو کہا بیٹے تجھے اتنی لگ رہی ہے وہ جو آدم علیہ السلام سے میرا حسب نسب نسل شروع ہوئی وہ یہاں آکے رک گئی اب میرا بیٹا ختم تو پھر میری نسل بھی ختم کیونکہ اب میری نسل آگے نہیں بڑھے گی وہ جو حضرت آدم سے سلسلہ نسل چلا رہا ہے یہاں آکے رک گیا اس پر میں بڑی مایوس ہوں میں نے افسردہ ہوں تو کہا مائی پریشان مت ہو جا اپنے گھر جا اللہ تجھ کو گیارہ پوتری عطا کرے گا اللہ تجھ کو گیارہ پوتری عطا کرے گا اللہ تجھ کو گیارہ پوتری عطا کرے گا اب ہوا کیا وہ خاتون مسکرانے لگی کیونکہ بیچاری جو ہے اولاد نہیں ہیں مایوسی شرمندہ تھی افسردہ تھی تو اب وہ بیچاری کو جیسے ہی ایک چھوٹے بچہ جس کے عمر سات سال ہے ان کی زبان سے یہ الفاظ نے مائی جا اللہ تجھ کو گیارہ پوتری دیں گا سنی تو وہ خاتون بڑی خوش ہوئے چھوٹے بچہ اتنی بڑی بات بول دیا بلکہ خوش ہو کے چلے گئی مسکراتے ہوئے چلے گئی رونے والی ہسنے لگی چلے گئی مگر اس کو نئی معلوم تھا کہ یہ غوثے پاک ہے گئی دوسرے مہینے میں گوڈ نیوز پریشان ہوگی یہ طبیبوں کا نہیں علاج کرائی اس نے ڈاکٹروں کا نہیں علاج کرائی حضرت اللہ کے ولی کے پاس گئی انہوں مراخبہ کر کے لوہے محفوظ پڑھ کے بولے کہ ان کے مخدر میں کوئی اولاد نہیں ہے پھر آپ یہاں دیکھیں تو یہ گوڈ نیوز آگئی وہ بچہ لاسٹ مند بولا گیارہ پوترے ہوں گے پہلے پوترے کی خوشخبری مل گئی بڑے تاجب میں پڑ گئی اب دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی پھر اسی میدان میں آئی جہاں وہ ایک مہنا پہلے بزرگ اللہ کے محبوب نے جو ہے کچھ خبری دی تھی آ کر اب لوگوں سے پوچھ رہی ہے لوگوں ذرا بتاؤ یہاں پر ایک بچہ تھا ایسا تھا ایسا تھا لوگوں نے پوچھا نام کیا تھا بلے نام نہیں معلوم بلے اس کے والد کا نام کیا تھا بلے وہ بھی نہیں معلوم تو بلے مائی جا اب تجھے کوئی ملنے والا نہیں ہے کسی کا نام نہیں معلوم ہے اس کا خبیلہ نہیں معلوم ہے اس کے والد کا نہیں معلوم ہے کیا ڈھونٹی پھر رہی ہے بڑی پریشان ہوئی مایوس چلے گئی پیارے دوستو ایک سال ہوا ایک پوتر آنگن میں دو سال ہوئے دوسرا پوتر آنگن میں گیارہ سال ہوئے گیارہ پوتر آنگن میں اور ادھر غوث پاک کی عمر اٹھارہ سال کی ہوئی بغداد کی جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر سرکار غوث آزم نے اعلان ولایت کیا سرکار غوث آزم کہنے لگے قدمی حاضی ہی الا رقبتی کلی ولی اللہ جیسے یہ اعلان کہ میرا خدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے جب یہ اعلان ہوا تو سارے بغداد میں کوہرام مچ گیا ایک کی زبان سے دوسرے کے کان تک دوسرے کی زبان سے تیسرے کے کان تک یہ اعلان عام ہونے لگا جب یہ اعلان دورنے لگا تو اس بڑھیا کے کانوں تک بھی گیا بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے یہ شخص جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا خدم اولیاء کی گردن پر ہے تو کہا ماہی سن وہ کوئی اور نہیں جس کا نام عبدالخادر ہے حسابن نصابن وہ حسنی حسینی سعداد ہے رسول اللہ کی نسل پاک ہے فاطمہ دوزارہ کے چمن کا پھول ہے علی المرتضی کی آنکھوں کا تارہ ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے اور سارے اولیاء اس کے اعلان پر اپنی گردنوں کو چھکا رہے ہیں اپنی گردنوں کو چھکا رہے ہیں تو بڑھیا سوچنے لگی اس کی عمر کیا ہے تو کہا اٹھارہ سال ہے تو بڑھیا کہنے لگی خدا کی خسم یہ وہی بچہ ہے جو گیارہ سال پہلے ملا تھا تو سات سال کا تھا آج اعلان وینایت کر رہا ہے تو گیارہ سال کا ہے تو اب ہوا کیا دوستو وہ بڑھیا دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی دربارِ غوثِ آزم کی طرف آئی جیسے ہی سرکار غوثِ پاک نے اس کو دیکھ لیا پلٹ گئے پھر پکڑ لی گی پوچھے گی آخر یہ ہوا کیا تھا آئی سرکار غوثِ پاک کے خدموں میں گر گئی بولی آئے عبدالخادر بس ایک مسئلہ حل کر دو دوبارہ نہیں ستاؤں گی غوثِ پاک سرکار نے کہا مائی بول کیا مسئلہ ہے کہنے لگی کہ دیکھو ہے عبدالخادر میں اس وقت اللہ کے ولی کے پاس سے آ رہی تھی اور انہوں نے مراخبہ کر کے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے انہوں نے لوہے محفوظ پڑھ کے کہا تھا خدا کی خسم میرا ایمان ہے وہ سچے ہیں انہوں نے غلط نہیں کہا لیکن اے عبدالخادر تم نے کہہ دیا گیارہ پوترے ہوں گے گیارہ پوترے میرے آنگل میں کھیل رہے ہیں تم بھی اپنی جگہ سچے ہیں ایک سچا کہہ رہا ہے کہ گیارہ پوترے ہوں گے دوسرا سچا کہہ رہا ہے کہ لوہے محفوظ میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے پھر یہ دو سچے آپس میں تکراک ایسے رہے ہیں تو سرکار غوثی آزم نے کہا مائی سن لے خزم رب ذل جلال کی تو جس بزرگ کی بارگاہ سے آ رہی تھی وہ اللہ کا ولی لوہے محفوظ پڑھ کر کہہ رہا تھا تو حق کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی پوترہ لکھا ہوا نہیں تھا مگر جب میں نے ہوتھل آئے زبان نکلی اور میں نے کہا گیارہ پوترے ہوں گے تو رب نے کہہ دیا عبدالقادر نے کہا ہے تو اس نورت کے مقدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا جا نارے تکبین نارے رسولت نارے حدید نارے حدید نارے غب سیادہ زندہ عبر ادھن قدر زندہ علماء اے سنت نارے تکبین نارے رسولت پیارے دوستو یہ ہیں غوثِ پاک یہ ہیں اللہ کے ولی ان ولیوں کی یہ شان ہے ان کی زبان حل جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا وَإِن سَعَلَنِي لَعُوتِيَنَّهُ رسولِ پاک کہتے ہیں رب نے کہا کہ جب اس کے یہ محبوب بندے اللہ سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو رد نہیں کرتا رد بھی نہیں کرتا دھالتا بھی نہیں اے غریب نواز تم نے آج مانگا ہے میں تمہیں چھ مہنے کے بعد دوں گا سال کے بعد دوں گا محشر میں دوں گا نہیں میرے محبوب تمہیں آج مانگا ہے مجھے میرے رب ہونے کی خسم تیرے ہاتھ نیچے گیرے میں اس سے پہلے تیری فریاد خبول کر لوں گا میرے محبوب تُو نے آج مجھ سے کہا ہے میرے پیارے تیرا دربار ختم ہو اس سے پہلے تیری دعا کو خبول کر لیا جائے گا بات سمجھ میں آئی نہیں آئی کس کو کس کو نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ ایک صاحب کو نہیں آئی اللہ کا شکر برقی کے پوروں کو آگئی نا سبحانہ مسئلوں کو سمجھو ہمارے دیکھو بھائی دیکھو میں ایک بات بول رہا آپ کو ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں امانداری سے نہیں نہیں ادھر سنو بعد میں مسکراؤ ادھر دیکھو اللہ کے کچھ محبوب ہیں جنہیں اللہ نے اتنا پاور اتنا پاور اتنا پاور دیا کہ آپ کو محبوبوں کے پاور اختیار کو ماننا پڑتا آپ انسان ہے نہیں بولو جی کون کون انسان نہیں یہ ہاتھ اٹھاؤ اچھا سوب انسان سوب انسان ہے نہیں ایک صاحب یوں اٹھائے نہیں سوب انسان ہے بلکہ اٹھائے کہ تم نہیں سمجھیں گے سوب انسان ہے بلکہ اٹھائے تو بات سمجھ رہے نا سوب انسان ہے چالو چاند کے ٹکڑے کرو کرو نا بھئی مدینے والا نبی بھی انسان ہے انسان تو آپ بھی ہیں انسان تو میں بھی ہوں انسان تو وہ بھی ہیں مگر انسان انسان میں فرق ہے ساری کائنات کے انسان ایک طرف وہ انسان کامل ایک طرف ساری کائنات میں پیدا ہونے والے خدا کے پیغمبر ایک طرف آمینہ کا لال ایک طرف انگلیاں کس کے پاس نہیں ہیں سب کے پاس سب اللہ کا شکہ نہیں ہے سب کے پاس انگلیاں نہیں انگلی سب کے حالاؤ نا بھئی یوں حالاؤ ایسا حالاتے جائے انگلیاں صبح آتک حالاؤ پورے میں لوگاں بلیں گے نقشبندی صاحب آ کے کیا جلاب دیئے نے معلوم خوم پاگل ہو گئی انگلیاں حالاتے پھر رکھا دی ارے انگلی تو آپ بھی حالائیں گے انگلی میں بھی حالاؤں مگر ہمارے حالانے سے مکھی نہیں حال رہی مگر آمینہ کا لال انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ عشق تو بیچ میں ہیں سبحان اللہ بات سمجھ رہے ہیں آپ انسان ہے مطلب انسان میں اللہ انسانوں میں ہی نبی بنایا پھر ہمارے کو بھی بنایا ہمارے میں معاملات الگ ہے نبیوں میں معاملات الگ ہے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ پور دیا تھا وہ ہاتھ لگاتے تھے تو ماں پیٹ کا اندھا دیکھنے لگتا تھا انسان تھے مگر انسان کامل تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کوئی کون کی بیماری والے کو حضرت عیسیٰ چھو لیتے کون کی بیماری ختم مطلب اللہ بتلا رہا ہے میں چاہوں تو اپنے محبوبوں میں ایسا پور دے دوں کہ ان کے صرف ہاتھ لگنے سے اندھے کو آنکھ آ سکتی ہے بیمار کو شفا مل سکتی ہے ارے حد تو یہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 حد تو یہ ہے انسانوں میں میں انسانوں میں کسی کو چھنکا نبی بنا دوں تو ان کو اتنا پور والا بنا دوں وہ ہوئی الموتہ اگر یہ کسی مردے کو پوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے ایمان ایمانداری سے بولو حضرت عیسیٰ انسان ہے نہیں ہے انسان ہے انسان ہے مگر انسان کو اللہ نے اتنا پور دیا پھر خوران کو گواہ بنایا حضرت عیسیٰ کے یہ تین موجزات کا ذکر خوران میں ہے کوری والے کو ہاتھ لگا دے تو شفا ہو جائے اندھے کو ہاتھ پھیر دے تو بینائی آ جائے مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے انسان ہے مگر اللہ جس کو چاہتا پور بولو جس کو چاہتا اللہ پور جوڑ سے بولو نا جی اللہ جس کو چاہا پور اسی تارا نبیوں کو بھی اللہ نے پور دیا والیوں کو بھی اللہ نے پور دیا بہتا